بہت پرانے زمانے کی بات ہے ایک کبوتر کے پیچھے ایک باس لگا اور لگا اس کے پیچھے اڑنے اس کا شکار کرنے کے لئے کبوتر آگے باس اس کے پیچھے کبوتر اڑتے اڑتے جنگل کے جنگل اس نے اڑنے میں جو ہے گزار دیئے اور وہ اڑتے اڑتے مختلف جنگلوں سے گزرتے گزرتے اڑتا رہا لیکن اس بیچاری کی اڑانے بھی قائم پر تو ختم ہونا تھا کبوتر اڑتے اڑتے اب تھا کارٹ محسوس کرنے لگا اور اسے محسوس ہوا کہ اب مجھ سے اور زیادہ اڑا نہیں جائے گا اور باس اس کے پیچھے ہی تھا کبوتر اڑتے اڑتے اس نے دلی دل میں یہ سوچا کہ اب کاش کہ مجھے کوئی ٹھکانہ مل جائے میں اپنی جان بچا سکوں یہ دلی میں دلی دل میں یہ باتیں سوچ رہا تھا کبوتر اور اس نے اپنی نگاہ اپنی نظر نیچے کی تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک خدا کا بندہ عبادت میں مشغول ہے ایک پیڑ کے نیچے کبوتر نے ادھر کبوتر جو آگیا آگے اڑھ رہا تھا باز اس کے پیچھے پیچھے اپنے پنجے پھیلائے ہوئے اسے پکڑنے کے لیے تیزی سے اڑتا ہوا کبوتر کے پیچھے آ رہا تھا اور کبوتر بھی اس فقیر کی گود میں گرنے کا سوچ کر جا کر اس کی گود میں گر گیا اور دل میں یہ سوچا کہ یہ بھی خدا کا بندہ خدا کی طرح مہربان ہوگا اس کی گود میں گر کر جا کر اپنی جان بچا لوں گا جو ہی وہ اس فقیر کی گود میں گرا اس فقیر نے اپنی جیب سے خنجر نکالا اور خنجر دیکھ کر کبوتر نے دل دل میں کہا خنجر دیکھ کر کبوتر نے اس فقیر سے کہا کہ تمہارے لباس نے مجھے دھوکے میں ڈال دیا مجھے لگا تم نیک ہو اور تم خدا کے بندے ہو خدا کے نیک بندے ہو مجھے لگا تم شاید اس کی طرح مہربان ہوگے لیکن تم اپنے نیک لباس میں بھی شیطان ہو یہ کہہ کر کبوتر نے اپنے اکھیم بند کر لی اور اس شخص نے کبوتر کو زبا کر دیا دوستو ہمیں بھی اگر ہم بھی اگر نیکوں کا لباس پہنٹے تو ہمیں نیک ہونا چاہیے نہ کہ اس کا الٹا یعنی شیطان اور ہمیں بھی ہم پر جو اعتبار کرتا ہے اس انسان کی اسی طرح قدر کرنی چاہیے جس نگاہ سے وہ ہمیں دیکھتا ہے اگر وہ ہمیں نیک سمجھتا ہے تو ہمیں بلکل اس سے اسی طرح کا یعنی نیکی والا سلوک کرنا چاہیے موسیقی موسیقی